اگر آپ کموڈو آئیلنڈ جاتے ہیں اور آپ کو کوئی عجیب آوازیں سنائے دیتی ہیں تو جا کر چیک مت کرنے لگئے گا کیونکہ شاید آپ کا سامنا دنیا کی سب سے بڑی سب سے خطرناک جھپکلی سے ہو جائے اور یہ دیکھنے میں بھوکی لگ رہی ہے اور یہ آپ کی طرف تیزی سے بڑھنے لگتی ہے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی جیب کو اتنی تیزی سے چلتے نہیں دیکھا ہے آئیے دیکھیں ایک کموڈو ڈرائگن کے حملے سے کیسے زندہ بچے اگر آپ کو یہ لگا تھا کہ ڈرائگنز صرف کتابوں کہانیوں میں ہوتے ہیں تو آج آپ کو حیرانی ہونے والی ہیں یہ ایک کموڈو ڈرائگن ہے ان کے شار جیسے دانت ہوتے ہیں مضبوط مسلز اور ایک انسان کو مارنے جتنی طاقت کموڈو ڈرائگنز چھپکلی کی دنیا کے مہان کھلاریوں میں گنے جاتے ہیں ان کا وزن ایک سو چھتیس کلو گرام سے زیادہ ہوتا ہے اور یہ تین میٹر تک لمبے ہوتے ہیں یہ صرف انڈونیشیا کے کچھ آئیلنڈز میں پائے جاتے ہیں اور آنکھوں کے مطابق ان کی آبادی پانچ ہزار سات سو ہے دو ہزار اٹھارہ میں لگ بک ایک لاکھ چھپتر ہزار لوگ کموڈو نیشنل پارک گئے تھے آپ کو پارک میں اکیلے گھومنے کی اجازت ہوتی ہے پر آپ کو ساودھانی رکھنی ہوگی اگر ایک بھوکا ڈرائگن آپ کے پیچھے آتا ہے تو آپ کو زندہ بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا آپ ایک کموڈو ڈرائگن سے تیز بھاگ سکتے ہیں ان کا کاٹنا اتنا خطرناک کیوں ہوتا ہے اور کیوں ٹیڑھا میڑا بھاگنے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے انیس سو چہتر سے کموڈو نیشنل پارک کے ڈرائگنز نے اکتیس لوگوں پر حملہ کیا ہے ان میں سے پانچ لوگوں کی موت ہو گئی تو دیکھتے ہیں کہ آپ کموڈو آئیلنڈ جا کر کیسے زندہ بچ کر نکل سکتے ہیں سٹیپ وان اکیلے نہ جائیں جب ایک کموڈو ڈرائگن اپنے کھانے کے لیے شکار پر جاتا ہے تب یہ ایسے شکار پر نشانہ ساتھتا ہے جو اکیلا ہو تو ہمیشہ دوسرے لوگوں کے ساتھ رہیں اور زیادہ کنجوسی نہ کریں ایک گائیڈ یا رینجر سرویسز کو ساتھ لے جانا آپ کے لیے پارک گھوننے کا سب سے سرکشت طریقہ ہے سٹیپ ٹو راستے پر بنے رہیں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پارک کے اوفیشل ٹریکنگ والے راستوں پر بنے رہیں اگر آپ ان راستوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ راستہ بھٹک کر ایک خطرناک کموڈو ڈرائگن کے بہت نزدیک بہت سکتے ہیں یہ جھاڑیوں اور لکڑی کے گھروں کے نیچے چھاو میں چھپنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں سٹیپ ٹری دوری بنائے رکھیں اگر آپ بہت قریب چلے جاتے ہیں تو کموڈو ڈرائگن کو خطرہ محسوس ہوگا اور ان کے حملہ کرنے کے چانسز بڑھ جائیں گے جب آپ کموڈو ڈرائگن کو دیکھ بھی رہے ہو تب بھی ایک سرکشت دوری بنائے رکھیں کسی بھی طرح کی اچانک ہوئی حرکت انہیں ڈرا سکتی ہے اور حملہ کرنے کے لیے اگسا سکتی ہے سٹیپ ٹور شاند رہیں کموڈو ڈرائگن کی سوننے کی شکتی بہت اچھی ہوتی ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ کسی تیز خوشبوں کے ساتھ نہ جائیں اپنا پرفیوم گھر پر ہی چھوڑ کر جائیں جن محلاؤں کے بیریئرز کا وقت ہو انہیں بھی ڈرائگن کے پاس جانے سے منع کیا جاتا ہے کیونکہ یہ تھوڑے سے بھی خون کی گند کو ترند پہچان لیتے ہیں جب یہ ڈرائگن خون سونگتا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ یہ گند کسی شکار سے آ رہی ہے اور اگر آپ بہت سارا شور کریں گے تو ایک بھوکی چھپکلی کا دھیان آپ کی اور کھٹ سکتا ہے یا چھپکلیاں پریشان ہو سکتی ہیں پھر یہ خطرہ محسوس ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ کر سکتے ہیں سٹیک فائب پیڑے میڑے طریقے سے بھاگیں آپ شاند نہیں رہ سکے اب ایک غسیل کموڈو ڈرائگن آپ کی طرف آ رہا ہے اچھی بات یہ ہے کہ آپ شاید اس سے تیز بھاگ پائیں گے ان ڈرائگنز کی رفتار اکیس کلومیٹر پرتی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے لیکن زیادہ دیر کے لیے نہیں تو اپنی جان لگا دے اور شاید تب آپ بھاگ پانے میں کامیاب ہو جائیں اگر آپ تیز نہیں بھاگ پاتے یا آپ تھکے ہوئے ہیں یا ڈرائگن آپ پر حملہ کرنے جتنا قریب آ چکا ہے تو یہ ٹپ آپ کی جان بچا سکتی ہے کومورو ڈرائگنز صرف سیدھی دشاں میں بھاگ سکتے ہیں تو ٹیڑھیں میڑھیں تری کے سے بھاگیں اور ڈرائگن آپ کا پیچھا کرنا بند کر دے گا اگر آپ کو لکڑی کا سیڑھیوں والا کوئی گھر نظر آتا ہے تو ترنت سیڑھیوں پر چڑ جائیں بڑے کومورو ڈرائگنز سیڑھیوں نہیں چڑ سکتے سٹیپ سکس جوابی حملہ کریں اگر ایک کومورو ڈرائگن آپ کو کاٹتا ہے تو یہ بری خبر ہوگی اگر آپ بھاگنے کی کوشش کریں گے تو یہ بڑی چھپکلی لمبی دوری تک آپ کا پیچھا کرے گی اور اپنے زہر کا اثر آپ پر ہوتا دیکھے گی تو کومورو کو مجبور کریں کہ وہ آپ کو چھوڑ دے اس ڈرائگن کے سکیلز کوج کی طرح ہوتے ہیں تو آپ کومورو کو مارنے یا پنچ کرنے پر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے اس کی جگہ ایک پیڑ کی ڈال یا پتھر کا استعمال کرتے ہوئے اس کے نتنوں آنکھوں یا موں کے اندر والے حصوں پر حملہ کریں اگر ڈرائگن بہت بڑا نہ ہو اور آپ کو پکڑ لے تو آپ اپنے ہاتھوں سے اس کا موں کھولنے کی کوشش کر سکتے ہیں ایکٹریس شیرن سٹون نے اپنے پتی کے جنم دن کے لیے ایک سرپرائز گفٹ تیار کیا تھا لاؤس اینجلیز زو کے کومورو ڈرائگن پارک کا دورہ جب انہوں نے فوٹو لینے کی کوشش کی تو ڈرائگن نے ان کے بیر کے پنجوں کو پکڑ لیا انہوں نے طاقت لگا کر ڈرائگن کے جبڑے کھولے اسے کنارے پھیکا اور خود کو اس پنجرے سے باہر نکالا سٹیپ سیون دیزی دکھائیں یا مر جائیں مدد بلائیں اور جتنا جلدی ہو سکے میڈیکل علاج لیں بلکل بھی وقت برباد نہ کریں کیونکہ اس زہر کی وجہ سے آپ کی جان جا سکتی ہے میڈیکل مدد لینا آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اور یاد رہے خون کی وجہ سے دوسرے ڈرائگن کا دھیان بھی آپ کی طرف کھن سکتا ہے اگر آپ ہلنا پا رہے ہوں تو ٹریل پر واپس جائیں اور گائیڈ سے مدد مانگیں ان کے پاس ڈرائگن کو دور رکھنے کے لیے کانٹے دار چھڑیاں ہوتی ہیں یہ صرف تب حملہ کرتے ہیں جب انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے انہیں اپسایا جاتا ہے یا خون کی گند آتی ہے اور انسان ان کے عام شکار میں نہیں آتے لیکن یہ ڈرائگنز اپنے رہنے کا قدرتی ٹھکانہ اور اپنے کھانے کی سورسز کو کھوتے جا رہے ہیں تو آپ کموڈو ڈرائگن کے حملے سے زندہ بچ گئے لیکن کیا ہو اگر وہ چھپکلی اس سے بڑی ہو کیا آپ جراسک پیریڈ میں زندہ بچ سکتے ہیں جاننے کے لیے دیکھتے رہے کیسے زندہ بچے ہیں موسیقی موسیقی